ایک چھوٹے سے گاؤں میں موٹو رہا کرتا تھا جو کہ اس گاؤں کا مکھیا تھا اس کی فیملی میں اس کی پتنی اور اس کے دو بچے شیوہ اور ریوہ تھے موٹو کی پتنی پتلو بہت بیمار پر جاتی ہے اور کچھ ہی سمیہ بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے موٹو گاؤں کا مکھیا تھا تو اسی وجہ سے وہ بہت مصروف رہا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس گاؤں بھر کے لوگ آتے رہتے تھے اور وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا شیوہ اور ریوہ دونوں اب بہت زیادہ اکیلے پڑ گئے تھے وہ ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کرتے تھے اب تو شیوہ اور ریوہ پر ان کا پتا موٹو بہت زیادہ چلانے روسہ کرنے لگا تھا ایسے ہی سمیہ بھیت رہا تھا اور ایک دن موٹو کی ماں موٹو سے کہتی ہے موٹو بیٹا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو بچوں کو ماں کی ضرورت ہے تم ٹھیک ہے رہیو ماں لیکن وہ میرے بچوں کی سگی ماں نہیں ہوگی ان کی سوتیلی ماں ہوگی میں یہ رسک نہیں لے سکتا ایرے بیٹا تم مجھ پر یقین تو کرو میں تمہارے لیے ہیرے جیسی لڑکی لاؤں گی جس کا سونے جیسا دل ہوگا تم چنتا مت کرو اس کے بعد جون اس لڑکی کی تلاش میں جلی جاتی ہے ایک گاؤں میں جون کو نائرہ نام کی لڑکی بہت پسندہ جاتی ہے اور ایسے ہی کچھ سمیہ بھی چاہتا ہے اور جون موٹو اور نائرہ دونوں کی شادی کر لیتی ہے نائرہ بہت اچھی لڑکی تھی وہ شیوہ اور ریوہ دونوں کو سگی اولاد کی طرح چاہتے تھی اور ان سے پیار کرتی تھی جون اپنے دو بیٹوں کی ساتھ رہا کرتا تھا جن کے نام موٹو اور بطلو تھے جون سب سے اکر ٹھیلہ لگایا کرتا تھا اور اسی سے ہی اس کا اور اس کے دو بیٹوں کا گزر بسر ہو رہا تھا جون کی پتنیں بہت سمیہ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اکیلے ہی پال رہا تھا موٹو اور بطلو دونوں بہت زیادہ شرارتی تھے اور ہمیشہ جون کے پاس اس کے بیٹوں کی شکایتیں آتی رہتی تھی ارے جون صاحب آپ کے بیٹوں نے میری بیٹے کی کل بہت پیٹائی کی ہے آپ ان سے جا کر بات کیجئے ٹھیک ہے آپ پوچھ انتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آج جا کر ان دونوں کے کان ضرور کھینچوں گا اس کے بعد جون گھر آ کر موٹو اور بطلو دونوں کی بہت زیادہ انسلٹ کرتا ہے ایسے ہی دیرے دیرے سمیہ بیت رہا تھا اور ایک دن جب دونوں بھائی کھیل رہے تھے تو ان کے پاس کہیں سے اڑتا ہوا نقشہ آ جاتا ہے جب وہ دونوں گھور سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک خزانے کا نقشہ تھا دونوں یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں موٹو بھائی ہمیں یہ خزانہ دھوننا چاہیے اور ہماری غریبی کا جرس سے مقابلہ کرنا چاہیے اس کے بعد وہ رات بیٹ چاہتے ہیں اور دوسری صبح موٹو بھائی بہت آلسی ہو تم ابھی تک سو رہے ہو صبح ہو چکی ہے ہمیں خزانے کی تلاش میں جانا ہے اوہ میرے بھائی مجھے معاف کرنا میں تھوڑا تھکا ہوا تھا لیکن میں ابھی اٹھ جاتا ہوں اور ابھی چلتے ہیں ہم اس کے بعد موٹو اور بدلو دونوں خزانے کی تلاش میں چلے جاتے ہیں ارے بھائی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے دیکھو تو ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ اور سنناٹا ہی سنناٹا ہے موٹو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا فوکس صرف خزانے پر ہونا چاہیے ہم جلدی خزانے تک پہنچ جائیں گے بس تھوڑا سا راستہ رہتا ہے چلو دونوں بھائی بہت زیادہ تھک چکے تھے دن بھی چڑھ آیا تھا انہیں بہت بوک لگ رہی تھی لیکن آخر کار وہ اس گھر کے قریب پہنچ جاتے ہیں جہاں پر خزانہ تھا بطلو یہ تو ایک گھر ہے اور بہت زندر گھر ہے لیکن یہ خالی پڑا ہے خزانہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا بھائی خزانہ رکھنے والا کوئی پاگل نہیں ہے کسی ٹنل کے اندر خزانہ ہوگا ہمیں وہ ٹنل ڈھونڈنی ہوگی یہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ہم دو بھائی ہیں ہم یہ کر دکھائیں گے ہمیں کسی بھی قیمت تک خزانے تک پہنچنا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد وہ اس ٹنل میں مجود خزانے تک پہنچ جاتے ہیں دونوں وہ دھیر سارا خزانہ دے کر بہت خوش ہو جاتے ہیں ارے بھائی یہ تو بہت خزانہ ہے اسے تو ہماری ساری لائف سیٹ ہو جائے گی چلو یہ سارا خزانہ لے کر ہمارے گھر چلتے ہیں بہت بڑا سندر گھر بنانا ہے بڑی سی کار لینے اور دھیر مزے مزے کے کھانے بھی کھانے ہیں وہ دونوں بھائی سارا خزانہ گھر لے آتے ہیں جب جون یہ سارا خزانہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں جندیا جاتی ہیں وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اب ان کی گریبی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت امیر ہو چکے تھے وہ شہر میں بہت بڑا اور خوبصورت سب بنگلہ خریدتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس ایک بہت بڑی گاڑی تھی وہ سب بہت خوش تھے ان کے سارے سپنے پورے ہو چکے تھے موٹو پتلو اپنے پتا جون کے ساتھ اسے خوش ہی اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں وہ بس اپنے ماں کے لئے دکھی تھے اور وہ بہت خوش تھے